بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی تیسری کا پیج نمبر ایک آسی آج پڑھنا سکھیں گے تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھئے ہیڈنگ ہے کلیمہ طیبہ کلیمہ یہ کلیمہ ہے بہت سارا لوگ کلیمہ پڑھتے ہیں تو اصل یہ لفظ ہے کلیمہ اور یہ طیبہ ہے بہت سارا لوگ اس کو طیبہ پڑھتے ہیں یام زبر تو یہ بھی غلط ہے کلیمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس تلفز کے ساتھ اس کلیمہ کو پڑھنا چاہئے پورے کو ایک بار بول لیں مگر تلفز نہیں بن رہا ہے تو چھوڑا تھوڑا تھوڑا ورڈ کر کے بولیں تاکہ تلفز صحیح ہو لا الہ تھوڑا ساتھ نہ بولیں صحیح تلفز کے ساتھ پھر محمد الرسول اللہ جب تلفز صحیح ہو جائے تو پھر ایک سانس میں پورا بول سکتے ہیں یا دو سانس میں اس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کلیمہ طیبہ یا کلیمہ کہتے ہیں کلیمہ طیبہ یا کلیمہ کہتے ہیں ہر ایک مسلمان کو چھوٹا ہو یا بڑا ہر ایک مسلمان کو چھوٹا ہو یا بڑا اس کے معنی اور مطلب جاننا نہایت ضروری ہے اس کے معنی اور مطلب جاننا نہایت ضروری ہے کیونکہ سب سے پہلی بات جس پر مسلمان کو ایمان لانا چاہیے کیونکہ سب سے پہلی بات جس پر مسلمان کو ایمان لانا چاہیے وہ یہی ہے وہ یہی ہے اگر اس کو نہ جانے گا تو پکہ مسلمان نہیں ہو سکتا اگر اس کو نہ جانے گا تو پکہ مسلمان نہیں ہو سکتا پس اے بچو پس اے بچو ذرا غور سے اس کے معنی سنو ذرا غور سے اس کے معنی سنو اور انہیں خوب یاد رکھو اور انہیں خوب یاد رکھو اس کلمہ کے دو حصے ہیں اس کلمہ کے دو حصے ہیں ایک لا الہ الا اللہ دوسرا محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں اس لائق نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے محمد الرسول اللہ کے معنی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پہلے حصے پر غور کرو پہلے حصے پر غور کرو تو تمہیں ان باتوں کا جاننا ضروری معلوم ہوگا تو تمہیں ان باتوں کا جاننا ضروری معلوم ہوگا اول اللہ ہے اول اللہ ہے دوسرے وہ ایک ہے وہ ایک ہے تیسرے وہی عبادت کے لائق ہے وہی عبادت کے لائق ہے چوتھے اس کی عبادت کیوں کر کرنی چاہیے اس کی عبادت کیوں کر کرنی چاہیے دوسرے حصے کے معنی ہیں فکر کرو تو تمہارے دل میں خیال پیدا ہوگا فکر کرو تو تمہارے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ رسول کسے کہتے ہیں رسول کسے کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اس کی کیا ضرورت ہے کیوں مان لیں کیوں مان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ باتیں ایسی ہیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے جدہ جدہ کتابیں بنائی جائیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے جدہ جدہ کتابیں بنائی جائیں تب تب کہیں جا کر ان کا پورا پورا بیان ہو بیان مگر ہم تمہاری رکھ رکھو ابھی تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے جب بڑے ہوگے تو زیادہ تفصیل کی ضرورت پڑے گی جسے تم بڑی کتابوں میں دیکھ لوگے پھر سے ایک بار دیکھیں پورا سبت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کلمہ طیبہ یا کلمہ کہتے ہیں ہر ایک مسلمان کو چھوٹا ہو یا بڑا اس کے معنی اور مطلب جاننا نہایت ضروری ہے کیونکہ سب سے پہلی بات جس پر مسلمان کو ایمان لانا چاہیے اگر اس کو نہ جانے گا تو پکہ مسلمان نہیں ہو سکتا پس اے بچوں ذرا غور سے اس کے معنی سنو اور انہیں خوب یاد رکھو اس کلمہ کے دو حصے ہیں ایک لا الہ الا اللہ دوسرا محمد الرسول اللہ لا الہ اللہ کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کے رسول ہیں پہلے حصے پر غور کرو تو تمہیں ان باتوں کا جاننا ضروری معلوم ہوگا اول اللہ ہے دوسرے وہ ایک ہے تیسرے وہی عبادت کے لائق ہیں چوتھے اس کی عبادت کیوں کرنی چاہیے دوسرے حصے کے معنی ہیں فکر کرو تو تمہارے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ رسول کسے کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کیوں مان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کے رسول ہے یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے جدہ جدہ کتابیں بنائی جائیں تب کہیں جا کر ان کا پورا بیان ہو مگر ہم تمہاری سمجھ کے مطابق ہر ایک بات کو تھوڑا تھوڑا بیان کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھو اور خوب یاد رکھو ابھی تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے جب بڑے ہوگے تو زیادہ تفصیل کی ضرورت پڑی گی جسی تم بڑی کتابوں میں دیکھ لوگے